حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ہو سکے تو ہمیشہ باوضو رہو کیونکہ ملک الموت جب کسی انسان کی روح وضو کی حالت میں نکالے تو اس کے لئے شہادت کا مرتبہ لکھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹکانہ جنت یا جہنم میں اس کو دکھلایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹکانہ ہے یہاں تک کہ تم اپنی قبر سے اٹھائے جاؤگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے جب تک وہ دنیا میں رہے یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی موت تک باقی رہتی ہے سبحان اللہ کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گھر کے اخراجات اور غربت کے خوف سے شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور اگر چاہو تو اس کی حفاظت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رسک بھی روک دیا جائے گا موسیقی موسیقی